گانوں کی طرز پہ نات کو نہ پڑھا جائے نات جو ہے پڑھتے وقت ڈھول بجانا موسیقی کا استعمال کرنا اس سے بھی منع ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے چھوٹی بچیں بھی نات پڑھ سکتی ہیں جیسا کہ اللہ کے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے دینہ تھی برکات و معزین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر نہ کرنا یہ بھی اچھا نہیں ہے اور اسی طرح اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا نبی علیہ وسلم پہ درود نہ بھیجنا یہ بھی اچھا نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم پہ درود پڑھنا آپ کی تعریف کرنا اور اسی طرح آپ علیہ وسلم کا ذکر کرنا آپ کی پدائش کا آپ کی وفات کا آپ کی صیرت کا تو یہ بہت سعادت والا کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نات پڑھنا یہ بہت اونچا کام ہے اور یاد رکھیں نات جو پڑھنے والے ہیں ان کو کئی ایک باتیں ہیں جن کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے نات ایسی ہو جس میں شرکیاں الفاظ نہ ہو اور اسی طرح نات جو ہے وہ عدب احترام کے ساتھ پڑھی جائے گانوں کی طرز پہ نات کو نہ پڑھا جائے اور اسی طرح نات جو ہے پڑھتے وقت ڈھول بجانا موسیقی کا استعمال کرنا اس سے بھی منع ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح نات پڑھتے وقت اپنے ہاتھوں کو ایسے ہلانا جیسے گانے والے ہلاتے ہیں تو یہ بھی منع ہے چھوٹی بچیں بھی نات پڑھ سکتی ہیں جیسے کہ اللہ کے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف تو انصار صحابہ کی چھوٹی نبالک بیٹیوں نے بچیوں نے نات پڑھی آپ کی تعریف کی تو آپ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہاں ایک بات منع فرمائی وہ کہہ رہی تھیں کہ ہمارے اندر وہ نبی آئے ہیں جو کل کی بات جہنتے ہیں اللہ کے نبی نے یہ سنا تو منع فرما دیا کہ یہ بات نہ کرو جو پہلے کہہ رہی تھیں وہ بات کرو آج ہمارے معاشرے میں یہ مسیقی اور اسی طرح گانوں کی طرز پر ناتیں پڑھی جا رہی ہیں مسیقی کا استعمال ہو رہا ہے شرکیہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں اللہ پاک ہم سب کو ایسے لوگوں سے ایسے فتنوں سے محفوظ کرے آمین